السلام علیکم ایوریون دلے نادان کی نیو اپیسوڈ کا پرومو آ چکا ہے اور ہم نے گھر اندیکھا ہے کہ سٹوری جو ہے نا فی الحال سیمی چل رہی ہے جیسے پچھلے ایک دو ہفتے سے چل رہی ہے آپ لوگوں کو پتا کہ جیو کے ڈراماس کتنے بورنگ ہوتے ہیں فی الحال جو ہے دلے نادان کی نیو اپیسوڈ کا پرومو کیا آیا ہے کہ جو بھی ہیں نایاب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کتنی سادہ اور میڈل کلاف فیملی سے دکھائی ہوئی ہیں تو وہ جو ہے زاویار کی جو فیملی ہے اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے اور فی الحال جو ہے نایاب جو ہے ایک جو بھی تانیا نے ٹرپ سٹ کیا تھا اس کے لئے اس میں جب پھس چکی ہے پوری طرح سے اور ہوا یہ ہے کہ جو بھی ہے نا نایاب اس نے ہاؤسلپرس کی مدد کی تھی اس سے انہوں نے پیسے مانگے تھے اور بلیک میل کیا تھا کہ پلیز میری مدد کریں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور نایاب ٹھہری سادہ معصوم لڑکی اس کو جو ہے ترسا آگیا ان کے اوپر اور اس نے جو ہے زاویار سے پیسے لیے اور وہ سارے پیسے جو ہے اس نے ہاؤسلپر کو دے دی لیکن ہوا یہ کہ جب نایاب ہاؤسلپر کی کیا ہوئی ہاؤسلپر سے کہنے مطلب شکریہ ادا کرنے جاری تھی وغیرہ وغیرہ تو وہ کیا سنتی کہ ہاؤسلپر نے جو ہے اس کے لئے یہ سارا کچھ جو ہے پلاننگ کیا تھا پلاننگ تھی ہے ہاؤسلپر کی صرف اور صرف پیسے نکلوانے کے لئے تو جب نایاب یہ سب سنتی ہے تو پرداشت کر لیتی ہے لیکن اس کو غصہ آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کچھن میں جاتی ہے تو ہاؤسلپر جو ہیں دوبارہ سے سیرونٹ جو بھی ہیں گھر کے وہ دوبارہ سے جو ہے گھر کا سامان چوری کر رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی گروسری اٹھا رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی پیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سب دیکھتی ہے اور اس کو بلکل یہ اچھا نہیں لگتا ہے اور جب ان سے جواب مانگتی تو وہ بہانے مارتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہم تو ایسے کہہ رہے تھے لیکن نایاب کو بہت غصہ آتا ہے اس کو پہلی والی بات پر بھی بہت غصہ آتا ہے اور اس والی بات پر بھی اس کو بہت غصہ آتا ہے تو وہ جو ہے ہاؤسلپر سے تھوڑا بتتمیزی سے بات کرتی ہے اور اس کے بعد جہنت آنیاب ان کو پتا ہے کہ وہ نایاب کو جہے کسی نہ کسی طرح کسی بھی ٹرائپ کی مدد سے جو ہے گھر سے باہر نکلوانا چاہتی ہے وہ کسی نے کسی طرح چاہتی ہے کہ ایتانیا نایاب جو بھی ہے وہ کسی نے کسی طرح جو ہے زاویار اس کو گھر سے باہر نکال دے کیونکہ اس بچاری کی بھی ایگو ہرٹ ہوئی ہے کہ مجھے ریجیکٹ کر کے اس نے اس میڈل کلاس لڑکی سے شادی کر لی تو وہ جو ہے سرونٹ جو ہے ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر دی ہے نایاب کے خلاف تو وہ جو بھی ہے سرونٹ ان کو جو پیسے دیئے تھے نایاب نے تو وہ جو ہے نایاب کے پر الٹا زاویار میں گانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں نایاب بی بی نے زاویار بھائی سے پیسے لیے تھے اپنے گھر والوں کو بجوانے کے لیے تو نایاب کو یہ سن کے اتنا غصہ آتا ہے اور وہ جو ہے سرونٹ کو بھی ڈانٹی ہے لیکن جو نایاب کی نند ہے مطلب زاویار کی چھوٹی بہن وہ جو ہے نایاب سے بتتمیزی کرنا شروع ہو جاتی ہے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنا شروع ہو جاتی ہے اس کو کہ ہاں آپ تو ہیں میرل کراس لڑکی آپ تو اپنی فیملی کو پیسے بھیجیں گی آپ نے تو زاویار بھائی سے بھی شادی کے لیے آپ نے تو زاویار بھائی سے بھی پیسے کے لیے شادی کی یہ کیا وہ کیا ہے تو نایاب کو آلریڈی اتنا غصہ چڑھا ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ جو بھی ہیں نایاب کی انلوزی چوبیس کھنٹے ویسے اس کی انسلٹ کرتے رہتے ہیں تو جب یہ سب سنتی ہیں اس کی نان نے اسے اب کچھ بولا ہے تو نایاب جہاں گصہ کرتی ہے اس کے اوپر ایسے تو نایاب نے کبھی اتنا غصہ نہیں کیا لیکن اب جہاں اس کا غصہ کرنا بنتا بھی ہے جائز بھی ہے تو جب اس کے پر غصہ کرتی ہے تو نایاب کی جو مدر انلو ہے مطلب اس کی نان کی ماما وہ جہاں نایاب کو سب کے سامنے سرورنٹ کے سامنے پوری فیملی کے سامنے جہاں تھپڑ مار دیتی ہیں بچاری نایاب اتنا زیادہ شوک میں چلی جاتی ہے حران ہو جاتی ہے اور دوسری طرح زعویار کو اتنا زیادہ غصہ کا تیز دکھایا ہوئی کہ بھئی اس کو بہت غصہ آتا ہے اور جیسے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میری بیوی کو میری ماما نے تھپڑ مار دیتی ہے وہ بھی سب کے سامنے تو وہ چھنہ کا کبھن جاتا ہے اور کوئی ریاکشن نہیں دیتا آگے سے ویسے تو اس کا چوبیس کھنٹے غصہ آیا ہوتا ہے اور جب اس کو یہ پتا چلا ہے کہ نایاب کو تھپڑ پڑا ہے تو اس کا کوئی ریاکشن نہیں نکلتا اور ٹھیک ہے اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے ظاہر اسی بات ہے ٹپکل مردوں والی عادت ہیں کہ جیسی بات آپ کی بیوی پہ ہے تو خموش ہو کے بیٹھ جاؤ جیسے وہ آپ کے لگتی ہی نہیں ہے جیسے وہ آپ کی زندگی کا پارٹ ہی نہیں ہے لیکن فیلحال جو ہے نا تانیہ کی سازش ہیں جو بھی اس نے پلان کیا تھا ٹرائپ جو سیٹ کیا تھا نایاب کے لیے وہ تو کامیاب ہو گیا ہے نا بیچاری نایاب کے لیے اور نایاب بھی اتنی سادہ مصہوم ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا بھی ہے تو تانیہ کرتی ہے اور تانیہ سے ہی شیئر کرنا شروع جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کیسے میسے انسلٹ کر رہے ہیں اور تانیہ جو اس کو آگے سے اور بھرکانا شروع جاتی ہے کہ ہاں ہاں یہ لگتا ہے تمہیں ریزر بھی نہیں کرتے کہ تمہیں عزت دے نہیں سکتے جب تم نظرف کرتی ہو یہ ہیں وہ ہیں اور جو بھی ہیں نایاب وہ آلریڈی اتنی باغل اور مصہوم ہیں وہ تانیہ کی باتوں میں ہی آکے کچھ بھی بولنا شروع جاتی ہے الٹا سیدھا اپنے گھر والوں کو مطلب اپنے ہی ان لوز کو جس کے سامنے انہوں نے اپنے نمبر بڑھانے تھے پھر الحل نایاب کا کیس بہت زیادہ نازک لگ رہے اور ایسا لگ رہے جو بھی ہے کیا نام تھا اس کا زاویار وہ جو اس کو بہت جلد گھر سے نکال لے والا ہے گھر سے باہر نکال دے گا وہ جو اس کو زیادہ دے برداشت نہیں کرے گا 24 گھنٹے ویسے بھی اس کی انسلٹی کرتا رہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اتنی انبیریسمنٹ ہوتی ہے مجھے تم ایسی ہو تم ایسی ہو تم یہ کرتی ہو تم وہ کرتی ہو ویسے جو میں نے اس ٹرامی کی ایک اپیسوڈ بھی دیکھی تھی صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ کیا نام واقعی اتنی بے وکوف یا بھونگی ہے یا کچھ بھی وہ بول دیتی ہے لوگوں کے سامنے اور میں نے جب دیکھا تھے تو فلکل نارملی بات کر رہی تھی جیسے ایک انسان بات کرتا ہے but still آپ نے ان کو پتا ہے کہ جو بھی امیر لوگ دکھاتے ہیں پاکستانی ڈراما وز میں وہ ایسی دکھاتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو پتہ نہیں پیریس سا ہیں تو یہ تو وہ پرومو یہی تک تھا لائک کرنا خدا حافظ